السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین فیس کیم سے ویڈیوز میں کچھ کم بناتا ہوں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ریکارڈنگ کر کے آپ تک جو ہے وہ معلومات پہنچاتا رہوں ساتھ میں میں ایڈ دیتا ہوں کہ آپ ویڈس ایپ گروپ چائن کر کے مناسبی صدا کر کے ایڈوائزری لے سکتے ہیں تو وہ سارے دوستوں کے اتراز ہوتا ہے تو وہ میں بات کلیر کرتا چلوں کہ میں کوئی سائٹ بزنس تو کرتا نہیں ہوں میں جتنے بھی دوست ہیں وہ میسج کرتے ہیں ان کو صبح دس بجے سے لے کر شام چھ بجے تک بلکہ ویسے تو نو بجے رات تک بھی وقتن فوقتن یعنی ہر پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد میں ویڈس ایپ گروپ دیکھتا ہوں خود دیکھتا ہوں کوئی میں نے کسی اور بندے کو نہیں بٹھایا ہوا اور انہیں رپلائی کرتا ہوں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بات کی ویڈیو نہیں بنای جا سکتی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کنٹرڈکٹری ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہمارے کاشت کا اردھان لگانا چاہ رہے ہیں تیل لگانا چاہ رہے ہیں اگر آپ محکمے کی بات کریں گے تو محکمہ کہے گا جی آپ کپاس کو پرموٹ کریں اب یہ بات جو ہے اگر کپاس کو نگلیکٹ کیا جائے اس کی مخالفت کی جائے تو یہ پاسیبل نہیں ہے بالکل اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا مختلف محکمانہ سفارشات میں ابھی تک بھی یہ سفارش کے جاتا ہے گندم کے چھوٹے چھوٹے گھٹے بنائے اور انہیں عمودی روک کھڑا کریں سٹیوں کا روک اوپر کی طرف ہو تو آپ بتائیں یہ کیا ایسا کرنا پاسیبل ہے اتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے نہیں ہوتا تو یہ وجہ ہے کہ جب ویڈس اپ گروپ ہوگا تو ہر کاشتکار کے جو ممکنہ مسائل ہیں ان کی زمین کی نویت مختلف ہے اسکتی کے کاشت مختلف ہے علاقہ مختلف ہے تو اسے کھل کر مشورہ دیا جا سکتا ہے جس سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہو نہ کہ جو کتابی لٹریچر ہے وہ ہی جسٹ جو ہے وہ شیئر کیا جائے تو باقی آپ دوستوں کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جائن کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں میں نے بات کلیئر کر دیا ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ڈیلی بنیاد پر دو سے تین ویڈیو جب ملتا ہے ٹائم ضرور بناتا ہوں تو وہ بنانی پاتا ہے اسی طرح اگر آپ کا چھوٹا سا ایک سوال ہے اور بوس کے اوپر ویڈیو بنانا یا کمنٹس میں بار بار ریپلائی کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لئے جو دوست آہ وارس ایپ گروپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں انہیں جب بھی اپنی فصل کے مثلا وہ مارکٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ جی کماد کے اوپر بلائیک بگ لگی ہوئی ہے آہ بلال صاحب یہ جی پرادرٹس مارکٹ میں پڑھی ہوئی ہیں اب مجھے بتا دیں ان میں سے کون سی لے لیں تو وہ مجھے فوٹو بیج دیتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں جو اچھی پرادرٹس ہوتی ہے وہ ریکمنٹ کر دیتا ہوں اسی طرح وہ فیلڈ میں گئے ہوئے ہیں چھوٹ سی ویڈیو بنائی یا لائیو جو ہے وہاں پہ وہ مسئلہ دکھا دیا اسی نوعیت کے حساب سے جو ہے وہ میں انہیں ریکمنٹ کر دوں گا دوسری بات مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں تیل آپ کا آشت کر رہے ہیں خاص کا جو ریتلے رکبیاں چھٹے کے طریقے سے تو وہاں پر سپریئے نہ کریں جو پریمر جسم کرتے ہیں اب ایک بندہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ زمین کیسی ہے اس نے پوچھ لیا کہ سپریئے کریں یا نہ کریں میں نے کہہ دیا کہ جی کر دیں وہ کر دیتا ہے اگلے دو دن کے بعد بارش آ جاتی ہے یا وہ تھی بھی چھٹا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ جی مشورہ ہی مجھے غلط دیا ہے میرا نقصان کروا دیا جب وارس اپ گروپ ہوتا ہے تو اس میں اس سے پوری ڈیٹیل لی جاتی ہے علاقہ کون سا ہے پانی کیسا ہے زمین کی نیچر کیا ہے کب کاشت کیے تھے بیج کون سا کاشت کیا تھا کس طریقے سے کاشت کیے تھے تو وہ سارا بیک اپ لے کر پھر جب ریکمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ اتھینٹیک جو ہے وہ پریسکریپشن ہوتی ہے یا ریکمنڈیشن ہوتی ہے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی پروڈکٹیو جو ہے وہ جانی اپنی پیداوار میں بھی ضافہ کرنا چاہتے ہیں اور اگریکلچر کی جو بیسک نالج ہے وہ بھی لان کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ یہ سہولہ ضرور اویل کریں ادر وائز کوئی مجبوری نہیں ہے یوٹیوب پر میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں